اس کو کہتے ہیں عمر بن خطاب کہ جس کے سائے سے شیطان ہی ٹکتا ہے اور پھر فرمایا روحہ ماء اس کی تفسیر سیدنا عثمان سن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں دو شہزادیاں میرے آقا کی حضرت عثمان کے عقد میں آئی حضرت روپیہ اور حضرت امی کلسون جب دونوں کا مثال ہو گیا جب دونوں کا مثال ہو گیا تو آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رو رہے ہیں میرے آقا نے پوچھا عثمان کیا ہوا یا رسول اللہ آپ سے جو وہ رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا آج میرے آقا نے فرمایا عثمان رب کعبہ کی قسم اگر آج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاریس بیٹی ابھی ہوتی میں یکے بعد دیکھ رہے ہیں عثمان پیرے نکاح کے مجھے کامل الحیاء والیمان یا رسول اللہ 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 اور جب صلح ہدیبیا ہوئے تو حضرت عثمان گنے کو سفیر بنا کر مکہ کے اندر بھیجا تو وہاں سے پھر یہ خبر پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو لوگیتے بیعت نے کہاں لکھی ہے میں کہاں قرآن پڑھو میرے مصطفی صلح سے بیعت لی جس کے لیے عثمان کے لیے چودہ سو سے آبا نے میرے مصطفی صلح کے ہاتھ پر بیعت کی دائے ہاتھ میرے مصطفی صلح نے آگے کیا جب سارے سے آبا نے رکھ لیا پھر یہ بایا ہاتھ میرے مصطفی صلح نے اٹھایا اور شب کے اوپر رکھا کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور قرآن نے کہا کہا ید اللہ فوق آئی دی اے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کا ارے حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ ہی سو کہتے اوپر قوائدی ہی اے محبوب یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے حضرت سیدر عثمان اے گنی کہتے ہیں کہ جب سے حضور نے پائے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا ہے اپنا ہاتھ کہا ہے عثمان کے حوالے سے تو کبھی اس ہاتھ سے میں نے اپنے شرب کا کبھی ہاتھ نہیں ہے کتنے خوبصورت شہبی ہیں کامل الحجار والیمان اور چوتھے سے حبی ترہ اور ہم رکعن سجدہ مولا علی کی زیادہ نام ہے حیدر کررار کی زادہ ہے جب مرحب آیا نہ سامنے مرحب آیا نہ سامنے مرحب آیا نہ سامنے پوچھا کون ہو کہاں تو مجھے نہیں جانتے ہیں آنا سامنے تو نہیں حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر ایک کررار رکھا ہے کررار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ کے حملہ کرنے والا حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک وار سے مرحب کو قتل کیا نا ایک وار سے حضور فرماتے ہیں میرے آقا کی حدیث مبادکہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے عبادت کرنے والے ساری زندگی عبادت کرتے رہے ہیں ان کا ثواب ایک طرف علی نے جو ایک وار کر کے مرحب کو قتل کیا تھا کہ ثواب کے برابر ملے اور کوفے کی جامعہ مسجد کے اندر آخری بات کوفے کی جامعہ مسجد کے اندر آپ کو شریف فرمائے تو ایک نوجوان نے بڑا تذکرہ سنا تھا کہ میں اس علی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے خیبر کا قلافتہ کیا میں اس علی سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ نوجوان مسجد کے اندر آیا پوچھا کے میں علی سے ملنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا وہ جو سامنے مسلح پر بیٹھے ہیں دستار باندی ہوئی ہے امیر المؤمنین تھے بزرگ بھی تھے عمر بھی کافی ہو چکی تھی تو آپ کے ہاتھ کے آپ کے ہاتھ میں اخروڑ تھا تو نوجوان نے دیکھا قریب ہوا مجلس بھی لگی ہوئی ہے آپ اخروڑ توٹ رہے ہیں لیکن اخروڑ نہیں ٹوٹرا رونو جوان مسکر آیا کہنے لگا یہ علی جس سے اخروڑ نہیں ٹوٹرا لوگ کہتے ہیں کس نے حیبر کا قلعہ فتح کیا وہ مسکر آیا ہنسا حضور مولا کائنات کر رہا مطلعہ تعالی وجہ کریم کی نکاح پڑی نوجوان سے پوچھا کہہ رہا جوان تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہنے لگا نہیں جی میں تو بیسے مسکرانے نے فرمایا نہیں کوئی تو وجہ ہے اس کو پاس بلایا کہا میں نے بڑا چرچہ سنا تھا